دیپریشن یہ تقدیر نصیب یا حاصل اور خواہش کے درمیان فاصلے کا نام ہے مہر نفسیات کہتے ہیں آپ کی منفق امزور اور لاحاصل سوچوں سے بھر کر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے مہر نفسیات کہتے ہیں صرف دست فیصد خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں بکیا نوے فیصد خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں گویا خوش رہنے کے لئے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی یقین ہونا آدھی کامیابی ہے یقین رکھیے خود پر اور اپنے خوصلوں پر کامیابی لازم ہے سائیکالو جی کے مطابق جب بیچینی ہوتی ہے تو مرد اپنے چہروں کو چھوتے ہیں جبکہ خواتین اپنے کپڑوں گردن بازوں بالوں اور زیورات کو چھوتی ہیں کبھی کبھی زندگی میں رونے کے لئے اتنی وجہات ہوتی ہیں کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو ہمیں اندر تک درد دے رہی ہے سور زوہاں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو جب جب تم اسے پکار ہوگے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا وہ تم سے ناراض نہیں ہے نہ ہی اس نے تمہیں تنہ چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناخش ہے بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے اس پر یقین رکھو اسی سے مانگو اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے لیکن بہت جلد تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے نفسیات کہتی ہے کہ کون کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ان سب سے خود کو دور رکھو اپنا جائزہ لو خود سے ملاقات کرو خود کو آچھائی پر مائل کرو اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پور کرنا سیکھو خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو کچھ رونکیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں ہمیشہ یہی ظاہر کرو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈپریشن بلکل سیر سے ہی ختم ہو جائے کبھی بھی آپ پریشان نہ ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو تو ان پانچ طریقوں کو اپنا لیں نمبر ایک اللہ سے یہ رابطہ مضبوط کر لیں نمبر دو کچھ وقت باہر کھلی فضا میں روزانہ سہر کریں نمبر تین روز صبح ورزش کریں نمبر چار خود سے مصبت باتیں کریں نمبر پانچ اپنوں کے ساتھ وقت ہو جاریں برے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا ان کے نصیبوں سے لگتا ہے ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے بچپن سے ہی اپنی خواہشات اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں کبھی ماں باپ کی فکر میں حلقان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں لگی ہوتی ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسمانی رشتے مختصی زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے بہترین زندگی جینے کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دست تک ریاضت ہے لیکن دروازے کی پیچھے پتھر ہو تو دست تک ہماکت ہے جذباتی ہونا جلد غصہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بھر کر دل سے نباتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے اور خود کو برابر عذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لئے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت اور دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی دونوں کا رشتہ روح سے جرہ ہوتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیار تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے اس طرح نہیں کرتے رابطہ تو رکھتے ہیں تھورا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں جو تمہارے اپنے ہوں تم سے پیار کرتے ہوں ان کا حال کیسا ہے کچھ پتہ تو رکھتے ہیں دوستی کے رشتے کو توڑتے نہیں ایسے روٹھے دوستوں سے بھی واسطہ تو رکھتے ہیں اس طرح نہیں کرتے رابطہ تو رکھتے ہیں تھورا ملنے جلنے کا سلسلہ تو رکھتے ہیں جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہے ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے یاد رکھیں اگر آپ نظر انداز کرنے کی ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے سب سے پہلے اپنا سکون کھوئیں گے سر وہی کٹاتا ہے جو اٹھتا ہے جھکے ہوئے سروں کو کٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے موت تو لازم ہے لہٰذا سر اٹھا کے جیو حق اور سچ کے لئے سر اٹھا کے جینا ہی اصل جینا ہے کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں سکون ہوتے ہیں پتہ انسان کب بے سکون ہوتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہو سکتی ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو کیونکہ اللہ کی سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے تو روزانہ سات مرتبہ یا وہابو پرہ کریں انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی